یہ کہانی لیٹرز یعنی خطوں میں لکھی ہوئی ہے سلی نام کی ایک چودہ سال کی بچی اوپر والے کو ایک لیٹر لکھتی ہے وہ لکھتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اس کی ماں بیمار ہے اور اس کا فادر اس کے ساتھ سوتا ہے ایل فونسو نام ہے اس کے فادر کا وہ کئی بار اس کا ریپ کر چکا ہے اور اس پر دباؤ بناتا ہے کہ باہر کسی کو نہ بولے اسے پتا ہے کہ اس کی ماں اب زیادہ ٹائم زندہ نہیں رہے گی اور ایسا ہی ہوا کچھ سمیہ بعد اس کی ماں گزر گئی اور مرنے سے پہلے اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ سلی پریگنٹ ہے اس نے مرنے سے پہلے بچے کے باپ کا نام جاننا چاہا لیکن سلی نے کہا کہ اوپر والا اس کا باپ ہے سلی کے فادر سے سلی کو دو بچے ہوئے تھے ایک لڑکی ایک لڑکا لڑکی کا نام علیویا ایک کو تو اس کے فادر نے مار دیا اور دوسرے کو شاید کسی کو بیچ دیا سلی بولتی ہے کہ اس سے ڈر ہے کہ اس کا فادر اب اپنا اگلا شکار اس کی چھوٹی بہن نٹی کو بناے گا یہ اپنی چھوٹی بہن کو بچانا چاہتی تھی کیسے بھی اس کے بعد سلی کے فادر نے ایک لڑکی سے شادی کر لی لگ بگ سلی کی ایج کی تھی وہ لڑکی بھی اس کی سٹیپ مدر آگئی ایسے میں اس کی چھوٹی بہن کسی آدمی سے ملنے لگی جو کی تین بچوں کا باپ تھا سلی بولی کہ پڑ لے یہ عمر نہیں ہے لیکن پھر بعد میں اس نے سوچا کہ اگر اسے اپنی چھوٹی بہن نٹی کو اس آدمی سے شادی کروا دی جائے تو یہ بچ جائے گی اس کی فادر سے تو اس آدمی نے اس کو مسٹر ڈیش کہا گیا ہے اس کہانی میں اس آدمی نے مسٹر ڈیش نے نٹی کا ہاتھ مانگا لیکن اس کے فادر نے مناغ کر دیا سلی نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی بہن کو بچا سکے وہ مسٹر ڈیش پھر سے آئے نٹی کا ہاتھ مانگنے لیکن اس کے فادر نے بولا نٹی تو نہیں دوں گا سلی لی جاؤ اب سلی اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی لیکن گھر کے سارے کام اچھے سے کرتی تھی ہارڈ ورگ کرتی اور زیادہ سوال جواب بھی نہیں کرتی تھی مسٹر ڈیش سوچ میں پڑ گئے کہ سلی سے شادی کرے یا نہ کرے دراصل ان کو ایسی ہی عورت چاہیے تھی جو بس ان کے بچوں کو سنبھال لیں وہ سلی سے شادی کرنے کے لیے مان گئے اور دہج میں ایک گائے مانگی اب ہو گئی سلی کی شادی مسٹر ڈیش کے ساتھ وہ لے گئے سلی کو اپنے ساتھ میں لیکن مسٹر ڈیش کے بچے تھے بدماش ایک لڑکا تھا ہارپو جس نے سلی کو پتھر سے مارا کیونکہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کی جگہ کوئی اور آرت لے سلی کو پتا چلا کہ ساتمی کے تین نہیں بلکہ چار بچے ہیں دو لڑکے دو لڑکیاں اور اسے پتا چلا کہ جب سے ان لڑکیوں کی ماں گزری تھی تب سے ان لڑکیوں کی بال تک نہیں دھوئے گئے تھے اب اس بیچاری کو کیا پتا کہ بچوں کو کیسے سمالا جاتا ہے اس نے تو اپنی خود کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اب ایک دن مارکٹ میں گھومتے گھومتے سے بھرم ہوا جیسے کی مارکٹ میں کسی کے ہاتھ میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھوں کا رنگ ویسا ایدہ جیسی اس کی بیٹی کی آنکھوں کا رنگ تھا اس نے اس لیڑی کا پیچھا کیا اور اس سے بات کر کے اسے پتا چلا کہ اس لیڑی نے الفونسو نام کے کسی آدمی سے اس بچی کو خریدہ تھا یعنی کہ اس کی فادر سے اور سچ میں سلی شاک ہو گئی ہے دیکھ کر کہ یہ لڑکی اس کی بچی آلیویا تھا اب اس کے آگے ہی کہانی نیکسٹ پارٹ میں